کیا کہہ رہی آپ امی شہزاد نے آپ کو فون کیا ہے ہاں میں نے ہانیا کے سامنے اس لیے بات نہیں کی تھی کہ اس کے سامنے بات کرنا فضول ہے تم شہزاد کی بات مان کیوں نہیں لے شوہر ہے تمہارا اس کا بزنس ترقی کرے گا تو تمہارا ہی پائیت ہے نا امی آپ کو پتہ ہے اس گھر میں نہ ہی میری کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی مقام رانی کی باتوں میں آ کر شہزاد نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے تھپڑ مارا تھا مجھے شہزاد نے موپر سوچ سکتی ہیں کیا اور میری ساس جو مجھے قدم قدم پہ زلیل کرتی رہتی ہے اس گھر میں کیوں جاؤں وہاں پہ میں واپس اوپر سے اب یہ بچھلی کا الزام گھروں میں ایسی چھوٹی بوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں صاہر ہے اکلوتا کمانے والا ہے سٹریس ہے اس پہ بزنس کا تم اس کی ہیلپ کروگی تو اس کے دل میں جگہ بنا پاؤں گی امی میں اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی آپ کیوں نہیں سمجھ رہی میری بات اب جب تک شہزاد مجھے علیدہ گھر نہیں لے کے دیتا میں نہیں واپس جاؤں گی اس کے ساتھ تو اپنا گھر تو تم بھی خرید سکتی ہو ایک نہیں دو خرید سکتی ہو تمہیں پتہ تمہارے تایا کے پاس کتنا پیسہ ہے تمہارے حصے کا آپ کے پاس بھی تو ایک ذاتی گھر ہے آپ مجھے اور شہزاد کو وہ دے دیں ہم وہاں پہ رہ لیں گے ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہم خوشی خوشی وہاں پہ اپنی زندگی گزار لیں گے سولیہ اپنے سسرال میں دل لگانا سکھو یہ ساس اور ننب بڑے پیارے رشتے ہوتے ہیں یہ تو ظلم ہوگا نا کہ زینت کا اکلوتا سہارا اس کی بیوی لے کر الگ ہو جائیں امی گھر کی بات جیسی ہوئی آپ کو میری ساس اور ننب کے حقوقی آگئے بھائی میرا گھر تو رنٹ پہ ہے اسی کے رنٹ سے میں اپنا اور تم سب کا خرچہ چلا آتی ہمارا امی ہمارا کونسا خرچہ اٹھاتی ہیں آپ آج تک آپ نے زویا کو پاکٹ منی تک نہیں دی اس کی ذمہ داری بھی ہانیاں اٹھاتی ہے تو آپ کیا بات کری ہیں یہ خرچوں کی تو اپنی زد اور انا کی وجہ سے نا میں نے تو کبھی نہیں روکا میں نے تو ہمیشہ آفر کیا ہے جب بھی آتی ہو فریج فریزر اس کا بھر کے جاتی تم ایسا کرو ابھی سلیم آنے والے ہیں میرے ساتھ چلو شہزاد سے میں خود بات کر دوں نہیں مجھے کہیں نہیں جانا میں یہی پہ ٹھیک ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی تم ایسا کرو کہ شریفہ سے کہہ دو کہ اچھا سا لنچ منا دیں سلیم یہی پہ لنچ کریں گے موسیقی تھا مشکی لئے سب بنانا ام ارشادہ بی بی کہا ہے ایک چاہے ملے گی میں بیچھواتی ہوں دانیال بھائی اور آپ امی کو بھی دے دینا پلیز کی تپیت کھرا امی کو کیا ہوا ان کے سر میں درد ہے بہت زیادہ تو فاتمہ تمہاری مدد کیوں نہیں کری وہ آئی تھی اببو نے ان کو بلا لیا ان کے پاؤں پہ چونٹ لگی ہوں اوچ ارے کیا کیا ہاتھ جلا لیا دانیال بھائی میرے کبھی اپنے گھر میں کام نہیں کیا تھا اچھے تو یہ بھی نہیں بتا کی چیزیں کہاں پڑی ہوتی ہیں کی چھنکی ارے آو تمہارے ہاتھ میں مرم لگا دوں نہیں معمولی سائے ٹھیک ہو جائے گا ارے بھائی چلو نا اور فاتمہ کو تمہاری مدد کرنی چاہیے اس کو سب کچھ دیکھنا چاہیے چلو آو میں مرم لگا دوں نہیں آپ جائے میں میں چائے بھی چھواتی ہوں موسیقی موسیقی